پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے جو انہوں نے الائنس بنایا ہے ہمیں اور خاص طور مجھے بہت سا غور خوص کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں پہلے دن سے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ الیکشن کے جیسے ریزلٹس ختم ہوئے چار گھنٹے کے بعد مریم اور انگزیب صاحبہ نے آکے ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ یہ ناکام حکومت ہے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی تک تشکیل اس کی نہیں ہوئی ہے حکومت بنی نہیں ہے اس کو صرف چار گھنڈے گزریں اور ان کی ناکام حکومت ہے جن کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا اور ایک وہ جماعت جو تین دفعہ اقتدار کے رہنے کے باوجود اور ہر دفعہ اس کی اپنی کرپشن ناہلی اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے اپنی حکومت سے اس کو ہاتھ دونے پڑے اگر ہم کہیں کہ ایک جنرل صاحب ایک آرمی چیف دوسرا آرمی چیف تیسرا کیا اس ملک میں جتنے بھی یہاں آرمی چیف آتے ہیں اور حتی کہ جن کو وہ خود اپنے ہاتھ سے لاتے ہیں جن کو خود منتخب کر کے لاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی آخر وجہ کے وہ آکے یہاں پہ اپنی ایک مغلیہ سلطنت بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو مریم نواز کے یہ لفظ یاد ہوں گے کہ ہم حکمران خاندان بی بی صاحبہ شاید آپ کو بھول گیا کہ آپ کے خاندان نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچے تھے اور آج جس فوج جس اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اداروں سے آپ ٹکرانے کی بات کرتے ہیں کل تک تو آپ خود ان کی گود میں بیٹھ کے آپ نے پرورش پائی مارشلہ کے گود میں آپ نے پرورش پائی ہے اور آج جب ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے اور پاکستان کی فوج ایک منتخب حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے اور ایک پیج پہ رہ کے کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ دی ہے کہ ملک کی بقا یہی ہے کہ ہمارے منتخب عوامی نمائندے ڈیموکریٹک پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مل کے ایک پیج پہ چلیں گے تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور اس میں امن بھی ہوگا مگر افسوس ہمیں یہ ہے کہ جن کے کاندھوں پہ اور جن کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کر کے وہ اقتدار میں آتے ہیں اس وقت تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے جب بھی نون لینگ کے جو آج ایسن نکوال صاحب ہیں عباسی صاحب ہیں عباس صاحب وہ دن آپ کو بھول گیا کہ ایر بنو تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی مگر پی آئے کا آپ نے بٹھا بٹھا دیا اسی طرح اس ملک کی بلینز آف ڈالرز اگر لیے گئے کرس پہ اور جو ایگریمنٹس آپ لوگوں نے کیے اس میں ملک کی اکانومی یعنی میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے دو چار پانچ چھے لوگ جو انہوں نے ہائر کیا ہوئے پوری جماعت ہے نون لیگ کی کتنے منتخب لوگ آکے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو چھپاتے ہیں ان کی کریپشن کو چھپاتے ہیں مگر یہاں تو وہ کچھ لوگ کچھ ہماری خواتین ہیں میں ان کو کہہ تو ان کے بارے میں کچھ نہیں سکتا مطلب کوئی تھوڑا سا انسان بولتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے کوئی ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت سو بری مگر آپ لوگ جو تیس سال اقتدار میں رہے پلیز درہ ان کے بھی تو ہمیں بتائیں نا پچھلی حکومت میں اورنج ٹرین جو دو سو ارب روپے سے لاہور میں بننی تھی اس کے پہلے کیا کون سی وہ میٹرو کیا میٹرو کے بعد اورنج ٹرین کی ضرورت تھی چلیں بلوستان تو آپ کو جب آپ لوگ اقتدار میں آتے ہو تو آپ کو تو ویسے ہی نظر نہیں آتا مگر کم سے کم پنجاب کے جو بیک ورڈ ایریا تھے یہ دو سو ارب جنوبی پنجاب میں نہیں لگنا چاہیے تھا پاکستان کے ان ایریا میں نہیں لگنا چاہیے تھا جہاں غربت ہے مفلسی ہے جہاں یہ وسائل نہیں ہیں مگر ان کو صرف اور صرف میاں صاحب اینڈ کمپنی کو اقتدار میں آکے اس ملک کو لوٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا جناب زرداری صاحب آپ کے وقت میں این ایف سی ایو آرڈ ملا آپ کی بہت مہربانی ہے مروہ آٹھ سو پچاس ارب بلوستان میں کہاں لگے ذرا وہ تو مہربانی کر کے ہمیں بتائیں نا کوئی ایک میگا پروجیکٹ نواز شریف زرداری صاحب بلوستان کا بتائیں تو صحیح نا جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو نواز شریف اور اس کے حمایتی کہ جی یہ ہم نے شروع کیا تھا او بھائی پیپرز کے علاوہ کہاں آپ کا وہ پروجیکٹ نظر آ رہا ہے مہربانی کر کے وہ ہمیں بتا تو دیں یہ سی پیک یہ گوادر اس کا تو میں آئی ویٹنس ہوں کہ اس کے بارے میں سوچا گیا اور اس کو شروع کرنے کی پلاننگ کی گئی وہ جنرل مشرف تھا اس کا میں اور اس کی پوری کابینا آئی ویٹنس تھی اور حد یہ تھی کہ جب وہ سی پیک کی بات کرتا تھا تو ہم خود حیران ہوتے تھے اور کابینا کی میٹنگ کے بعد ایسے ہی باتوں باتوں میں ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے یہ کشمیر سے اور ان ایریوں سے جا کے ایران چینہ کے بارڈر تک جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہوئی مگر آج موجودہ حکومت کی ویژن کی وجہ سے اس کو تکمیل کے مراحل میں اور یہ جو سی پیک اتھارٹی بنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بلوستان کی نیڈز اس کی ضروریات اس کے لیے جو حقیقی ایری ایکس کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا کریں گے میں تو میرے مولانا فضلیمان صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ کل تک تو آپ ان کو برا کہتے تھے ان کو چور اور ڈاکو کہتے تھے مولانا صاحب آج مجھے حیرت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا آج آپ ان کو تحفظ وہ آپ کی چھتری کے نیچے تحفظ چاہتے ہیں آپ کی سیاسی طاقت اور قوت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جنہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹا ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا آج آپ جن کی ایک سیاسی اور مذہبی ایک حیثیت ہے اور ان کی ایک کردار رہا ہے ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے آج آپ ان کو شلٹر دے رہے ہیں آج آپ ان کے ساتھ کھڑے آپ کو تو چاہیے تھا کہ ایک منتخب حکومت اور ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ آپ کے عمران خان کے ساتھ لاکھ اختلافات سہی مگر کم سے کم اس قسم کے الائنس کا آپ کو ہیڈ نہیں ہونا چاہیے تھا آج بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں ایک ایسے منتخب سیاسی حکومت کے اگینس اس کو گرانے کے لیے متحد ہوئی ہیں جو ہمارے بلوستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں کل تک تو آپ ان کے خلاف کھڑے تھے آپ ان کے خلاف تحریکیں اور جلسے اور جلوس کرتے تھے آج پھر دوبارہ آپ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جب کہ آپ کو پتا ساری دنیا کو کہ نواز شریف کے اوپر ایک نہیں ایک سو ثبوت اس کے اور اس کی فیملی کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں میں تو حیران ہوں کہ یہ آکے کہتے ہیں ایک پائی ہم پہ ثابت کرو بھائی آپ لوگوں کے اوپر ساتھ ساتھ عرب روپے شہباز شریف کے پاس ٹرانزیکشنز ہیں بجری والے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہم دیں تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنا جا رہے ہیں کوئی کیس ہماری طرف سے آپ کے اوپر نہیں ہوا ہے میاں صاحب آپ کے کیسز زرداری کے اوپر ہیں زرداری کے کیسز آپ پہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے میاں صاحب کو کیا زیب دیتا تھا کہ اس عبر میں وہ ایک ڈراما کر کے فیک سیٹیفیکٹس بنا کے فیک عدالتوں اس کے اسپطالوں کے ریپورٹس بنا کے یہاں تو آخر میں کوئی دو سو چار سو پلیٹس ان کے بچے تھے مگر جیسے جہاز میں چڑھے آپ نے دیکھا کہ کہیں سے وہ بیمار لگ رہے تھے اور آج تک وہ یہی بانہ کر گئے تھے کہ میں اپنا علاج کر کے میں اگلے دن پاکستان میں ہوں گا بہت افسوس ہے میاں صاحب آپ خود تو لندن میں بیٹھیں اور آپ کی بیٹی اس وقت پاکستان میں میں میریم کا بہت احترام کرتا ہوں مگر آج آپ نے اس کے نام سے اور اس کے خاندان اس کے میاں نے جو کرپشن کی ہیں آپ کے بیٹوں نے آپ کے بھتیجوں نے جس طرح کرپشن کی ہے آپ کو تو خود تھوڑا سا تو لحاظ ہونا چاہیئے تھا جو کچھ آپ نے کیا اس کا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ پڑ جائے گا انشاءاللہ آپ عوام کے سامنے جو آپ کا ایک پردہ تھا وہ انشاءاللہ ہٹے گا مگر کم سے کم عورتوں کو تو استعمال نہ کرتے ان کے نام پہ اکاؤنٹس تو نہ ہوتی ان کے نام انٹر کے طور پر اس کو تو نہ چھوڑ کے جاتے نہیں یہاں پہ مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی عوام کے منتخب ووٹو سے آئی ہے اور بائیس سالہ اسٹرگل کر کے یہاں پہنچی ہے کسی عامر کسی ڈکٹیٹر کے گود میں بیٹھ عمران خان پرائیم نیسٹر آف پاکستان نہیں بنے دو سال تک آپ انتظار کرتے رہے کہ اینارو آج ملے گا کل ملے گا آج یہ بیچ میں قوت آئے گی یہ آج غیر ملکی کوئی حکمران آئے گا اور ہمیں ریلیف ملے گا جب نہیں ملائے تو آج میاں صاحب مارو یا مر جاؤ والی پالیسی اناؤنس کر کے کھڑے ہوئے کس کے خلاف اس ملک کے خلاف اس اداروں کے خلاف میاں صاحب آپ کی اس پالیسی سے اس ملک کو استقام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس ملک کی جو اس وقت صورت حال ہے بارڈروں پہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے غیر ملکی قوت ہیں جو اس ملک اگنس رہیں ان کو آپ کے سٹیٹمنٹ سے ان بیانوں سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر آپ یہ یاد رکھ لیں عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر انشاءاللہ آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اربع روپے کا جو کرز ہے وہ کہتے جی عمران خان نے لیا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کتنے بلین روپیز کا سود دیتے ہیں آپ نے تو مل کے پیپلز پارٹی اور آپ نے اتنے کرزے لیے اور اس امید پہ کہ اس کے سود آ کے پاکستان ادا نہیں کر سکے گا اور اس کی معیشت بینک کرپٹ ہو جائے گا یہ ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا اور اس سے اس ملک کو نقصان پہنچے گا آپ کے دوستوں نے جو آپ کو مودی اور اس کے دوستوں نے جو آپ کو پلان بنا کے دیئے تھے انشاءاللہ عمران خان نے اس کو ناکام کر دیا اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو موجودہ مہم بھی ناکام ہوگی کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نہ کرے عمران خان کی حکومت ہونی نہ ہونے سے کوئی نہیں فرق پڑے گا مگر اس ملک کو نقصان ضرور پہنچے گا عمران خان نے نہ پہلے اس حکومت کی پرواہ کی تھی نہ ابھی کرے گا مگر آپ کو کسی بھی پریشر میں آگے اینارو نہیں دے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت آپ کو منطقی انجام تک پہنچائے اور خاص طور پہ میں نیشنل جماعتوں کو بھی کہوں گا ان کے ورکرز کو بھی کہوں گا کہ آیا یہ بہتر سال ان کی جو ڈیمکریسی کے وقت میں سوبے کے ساتھ یہاں کے عوام کے ساتھ بلوستان کے لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئیں کیا آپ بھول گئے تھے جب بچوں کو لے گے آپ روڈوں پہ رستوں پہنے کرتے تھے آج آپ ان کی تحفظ کے لیے اور ان کو دوبارہ سیاسی طور پہ استقام دینے کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے مجھے یقین ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں اور ہماری کوم پرس جماعتیں اس جو یہ پاکستان کے خلاف اس ملک کے خلاف اور اس دیموکریٹک سسٹم کے خلاف جو سادشیہ ہو رہی ہیں اس کو حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کو اس مقصد میں مدد دی تو یاد رکھیں تاریخ آپ کو بھی بکشے گی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن روڈ پہ یہ بلوستان کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے سوال کریں تو آج ہم سارے پی ٹی آئی پوری جماعت پرلمانی پارٹی کے جو لوگ ہمارے موجود ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ کیبنیٹ کی میٹنگ چل رہی ہے کچھ لنگر آن ہو گئی کچھ دوست ہمارے کوئی باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی آ رہے پر پہنچ نہیں سکے رستے میں تو مجھے یقین ہے کہ ہماری جماعت کے طور پہ ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ متفق ہو کہ ہم آنے والے وقت کے ساتھ اس کو فیس کریں گے اور یہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے ان چوروں اور ڈاکوں کو بچانے کے لئے انشاءاللہ یہ ناکام ہوگا بہت بہت شکریہ میں دعوت دوں گا مبین کو کہ وہ بات تاریخ ہے کہ وہ کس چینل سے آئے اور کس طریقے سے آئے وہ سب کو پتہ ہے اور ان کے منسٹر آج دن تک جو راستہ بنانا چاہ رہے تھے وہ سب میڈیا پہ آ گیا اور ٹائم لیے بھاچیت کی ریکویسٹ کی سب آپ لوگوں کے سامنے آ گیا میں تو مولانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کہ آپ کے مدرسوں کے بچے ماں باپ نے اس لیے یہاں نہیں بیجے وہ پڑھنے کے لیے بیجے ہیں کہ آپ بلاوال بٹو یا زرداری یا نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں بیجے خدا رہا ان بچوں کو مدرسوں سے لاکہ ان جلسوں میں کامیاب نہ کروائیں کیونکہ جب سب حساب دیں گے آپ نے بھی حساب دینا ہے اور بلوجستان کے اندر آپ کے امین سلہ الدین جو چمن سے جیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے شفاف الیکشن ہوئے ہیں کیا ادھر سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے نہیں جیتا آپ کو پتہ ہے کہ محمد خان اچک زی صاحب اور کوئٹہ میں قاسم سوری نے یہ سیڈ جیتی یہاں پہ بیمانی وہاں پہ امانداری ہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھ جا رہا اب میرا جو ان کا جلسہ کبھی اٹھارہ کو ہو رہا ہے کبھی پچیس کو ہو رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب نے خود کہا تھا کہ دو دفعہ مجھے دوخہ دے چکے ہیں اور اس کے بعد میں ان سے ریٹن ملوں گا اور ان میں آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے مجھے تو لگ رہے کہ تیسری دفعہ پھر ان کو دوخہ ملے گا اور ہماری پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جو عظم اٹھایا ہے جو ارادہ رکھا ہوا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں تک اس رپورٹس کا تعلق تھا دنیا میں کیا کیا چیز مینج نہیں کی جاتی جو ہمیں رپورٹ دی گئی تھی جو ہمارے پرائم میسٹر کو دی گئی تھی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ اتنا بڑا سیاسی اس کا مخالف اور اتنے بڑے کیسز کے اندر وہ جیلوں میں پڑا تھا اس نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں علاج کے حوالے سے کیونکہ وہ بڑی کرٹیکل رپورٹ تھی اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کسی وقت بھی اس بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے پر آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ لاہور ائرپورٹ جب جہاز پہ اتنا اثر کیا کہ ہشاش بہشاش ہوتے ہوئے ایون فیل وہ جو ارب اور روپے کا جو انہوں نے وہاں بنایا ہوا تھا اس کو ہی جوائے کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے میں نہیں سمجھتا ہمیں اپنے لوگوں پہ اپنے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں اور کیا کچھ ناممکن ہے تو ہو سکتا ہے ناممکن انہوں میاں صاحب نے کیونکہ وہ ماہر ہیں پچھلے تیس سال سے انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا اور لیبارٹیز کے اندر مگر بدقسمتی سے ہم سے پہلے اور ہمارے وقت میں بھی مافیا اتنی سٹرونگ ہے کہ اس کے خلاف ہمیں اپنے اندر بھی لڑنا پڑتا ہے مگر اس چیز کہو تو آپ اپریشیٹ ضرور کریں کہ یہ شگر مافیا یا یہ جو آٹے کا بہران ہوا ہے آٹے کے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مس منیجمنٹ ہوئی ہے اگر اس کو پراپرلی منیج کر لیا جاتا تو یہ گندم کا بہران کبھی بھی نہ آتا یہ میں مانتا ہو مگر جہا تک چیڑی کا تعلق ہے کیا سب سے بڑی مفت آصف زرداری صاحب کی نہیں جس کی اس ملک میں چودہ شگر ملے کیا شریف فیملی کی شگر ملے ہیں صرف بینیفٹ چند ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ملائے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس پارٹی کے جنرل سیکیٹری جہاں گیر ترین جو کتنا اہم تھا اس پارٹی کے لیے اس کی کیا خدمات تھی مگر عمران خان جیسے آدمی نے اس کو بھی نہیں بکشا سیاسی لاس اس نے برداشت کر لیا اپنی دوستی کو انہوں نے چھوڑ دیا مگر جہاں گیر ترین کو ریلیف نہیں ملا کیا پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے جتنے کمیشن بنے تھے ان کے ریپورٹس ریلیز ہوئی تھی پبلک ہوئی تھی یہ عمران خان کی حکومت ہے یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ چینی کی جتنی چوری ہوئی اس میں جتنی کرپشن ہوئی اور جو کمیشن نے ریکمینڈیشنز دی اس پہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس پہ عمل ہوا ہے اور آج جہاں گیر ترین میکنگ اور بریکنگ کا جو کنگ کہلاتا تھا آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم گندم کے بوران کو بھی بہت جلد حل کریں گے ہم نے دنیا سے بہت سارے ملکوں سے گندم امپورٹ کی ہے بدقسمتی سے واقعی یہ حقیقت ہے مگر صرف مہنگائی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے آپ سراؤنڈنگ کے بھی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں جہاں عوام کو تو واقعی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں شہر کے لوگوں کو کیا اس کا بینفٹ جتنا پاکستان کی تاریخ میں فارمرز کو ہوا ہے زمیداروں کو ہوا ہے پہلی دفعہ ان کو صحیح ریٹس مل رہے ہیں مگر یہ کہ اس کا ایک میکینیزم ہونا چاہیے تھا کہ زمیدار کو بھی صحیح ریٹس ملے اور جو دھیاری دار طبقہ ہے جو شہروں میں رہتا ہے جس کے محدود وسائل ہیں ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا جلدی ہوگا ڈیلی ویجز جو روز کی دیاری کماتے ہیں یا جو سرکاری ملازم ہیں جن کی فکس تنخواہیں ان کا اور کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ریلیف سمجھتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ ری ویزٹ کیا جائے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے کیونکہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ جو صوبوں کو اختیارات دیتی ہے وہ ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے صوبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے مگر سب سے پہلے بلوستان اور سندھ سے کہ جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس پہ ورکنگ کی جائے حوامی نیشنل پارٹی ہماری اتحادی نہیں ہے وہ جام حکومت کی اتحادی ہے اور ہم بھی جام صاحب کے اتحادی ہیں وہ ہمارے الائنس کا حصہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت نہیں بنائی ہے انہوں نے جام صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے باقی جہاں تک تحفظات کا تعلق ہے اتحادی جماعیتوں میں ہمیشہ تحفظات ہوتے ہیں اور کیونکہ باپ بلوستان کی اس وقت حکومتی جماعیت ہے اور ہم اس کے اتحادی ہیں ان کو چاہیے اچھو بابا چھو تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمیں تحفظات بھی ہوتے ہیں اور تحفظات ہیں بھی سہیے تو ہم وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کیونکہ صرف ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں وہ بھی ہمارے مرکز میں اتحادی ہیں تو ہمیں مل کے اس کو چلانا پڑتا ہے مگر یہ بالکل حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارے جو ایمپی ایز ہیں ہمارے پارلومانی پارٹی کے جو میمبرز ہیں جب ان کو کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا ان کو ان کے ورکرز کو یہ ابھی بھی میری پرائیم نسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور ہم نے اپنے پارٹی کے جو مسائل ہیں شوز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے تھے اور مجھے یقین ہے کہ جو جام صاحب کی ابھی ملاقات ہوئی ہے پرائیم نسٹر صاحب سے یہ ضرور چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی اور ہمیں جام صاحب سے یہ امید ہے اور امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اور ہماری پارٹی اور ہمارے جو ورکروں کا تحفظات ہیں دیکھیں ہمیں جو شیئر دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے چھ مہنے ہوئے اس منسٹری کو ٹیک ورک کی ہوئے اور آپ کو علم ہے کہ جس دن میں نے عوت لیا ہے اس کے ہفتے اور دس دن کے اندر اندر کرونا اناؤنس ہو گیا آپ کی یونیورسٹیز آپ کی کالیج آپ کے اسکولز ایون پورا سیکٹریٹ اس کو بند کر دیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ ان چھے مہینوں میں میں کیا پرفانس کرتا آپ یقین کریں جب سے یہ اسکول کھلیں ہم رات دن اس پہ لگے ہوئے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف بلستان اور انٹرنیشنل ڈونرز اور جو ہماری ملکی انجیوز ہیں آج سے چار پانچ دن پہلے ٹرکس اسکولنگ سسٹم جو ان کا ہے ان سے میری بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے وہ یہاں پہ صرف کوئیٹے میں نہیں کوئیٹے سے ہٹ کے بھی وہ اپنے پرائیویٹ اسکولز بنانا چاہتے ہیں مگر خاص طور پہ وہ کوئیٹہ شہر میں گرل اسکول اور ریزیڈنشل ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ پورے پاکستان میں بھی بہت کم اسکولز کے جو وہ ہیں ہاسٹلز ہیں بہت کم ہیں آپ کے اس شہر کے اندر ریزیڈنشل یہاں اسکولز تھے جن کے بچے آج بھی بہت بڑے عودوں پہ بیٹھے ہیں اور بہت بڑے پولیٹیشن ہیں سندھ کے بہت ساری فیملیز کے بچے آکے یہاں پڑھتے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کیونکہ ایڈیوکیشن روڈ اور بیلڈنگ نہیں ہیں کہ آج میں بیلڈنگ کھڑی کر دوں اور ایک سال میں آپ کو نظر آ جائے جو کچھ آج میں کرنے جاؤں گا اس کے نتیجے کم سے کم دس سال آٹھ سال پانچ سال کے بعد آپ کو نظر آئیں گے اگر یہ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ میرے جو بس میں ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں اور ضرور کروں گا انشاءاللہ آپ کو اسی کوئٹہ شہر میں اور بلوستان میں چینج نظر آئے گا ایک سب سے بڑا جو چینج ہے وہ ہے کرپشن ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کرپشن کا گھڑ بن گئی تھی اور میں آج پوری پریس کو چیلنج کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک نشاندہ ہی کریں مجھے جہاں کرپشن ہو رہی ہے ایک الزام لگانا سب سے آسان ہے پروف کے ساتھ لے آئے اگر ہم اس کے خلاف کاروائی نہ کریں اور اس میں میری یا میرے لوگوں کی کوئی انوالمنٹ ہو میں یہ آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ میں ایک دن بھی اس منسٹری پہ نہیں رہوں گا میں نے اس منسٹری کو ایزے مشن کے طور پہ لیا ہے تو پورے بلوستان کے کوئی ساتھ ستر ڈپارٹمنٹ میں پہتہالیس ڈپارٹمنٹ ہے am i right or wrong تکریب تیرتہالیس پہتہالیس تیرتہالیس پہتہالیس تو انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن کی منسٹری بہتر پرفارم کرے گی جی سر دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اسکولز کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس واقعے کی آپ نے اسکول کی کی ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں اور اسکولز ہیں آپ ایک اسکول کو تعلق کا ایک اگزمپل نہیں بنا سکتے مگر اس کی بھی امیجیٹلی میں نے ریپورٹ مانگی ہے ڈپارٹمنٹ سے سیکیٹری سے اور ڈاریکٹر سے انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں ہم بیٹھ کے کچھ ہمیں اس پر تفصیلی نہیں جانا چاہتا ہے کہ تیس ہزار کے لیے اس نے تعلق لگایا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ہم کیونکہ شاید پرانا ایگریمنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ اس میں اس کے خالی کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم جلدی اس کو خالی نہیں کریں گے آپ کہلتے ہیں نہیں یہ جی وہ ایسا ہے کہ وہ کرائے کا سکول تھا اور اس کا جو مالک مکان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ہم سے پرچیس کر لیں گورنمنٹ پرچیس کر لیں تو گورنمنٹ کے جو ریٹ ہے وہ بڑے جو ہے نورمل ہے اور وہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ منسٹر صاحب کو انہیں بتا دیا انہوں نے ریپورٹ طلب کر لیا انشاءاللہ جیسے آئے گا تو اس پر کوئی ڈیسیشن لے لیں اچھا نہیں ایک سیکن ایک سیکنڈ پلیس ان کو میں کروں اور یہ آپ کا لاسٹ کوئسچن ہوگا آپ پشین کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس وقت بلوستان کی اندر تین ڈسٹرک پشین کچھی نصیر آباد یہ کرپشن کے وہ کیا کہیں کہ ممبات ہے یہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے کوئی چار سو کے قریب گوست ملازمین جن میں ٹیچر اور ایڈمیسٹریشن کے لوگ تھے وہ نیپ کو کیس بھی جوا دیئے خود انکواری کا حکم دیا اس کی بھی ریپورٹس آ گئی ہیں مگر اس میں نائنٹی ٹو تھاؤزن ایمپلائیز ہیں اور اگلا اسٹیپ انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پشین کا ہوگا اور اس کے بعد پھر نصیر آباد کا ہوگا اور صرف یہ تین ڈسٹرک نہیں پہلے میں نے اپنے لوگوں کو کیوں کیا کہ تاکہ میں ایک ایک ایگزیمپل سیٹ کر سکوں دنیا کو بتا سکوں گے یا سب سے پہلے میں نے اپنے قرآن میں بھی ہے شاید حدیث میں کہ اچھے کام کی ابتداء اپنے گھر سے کرو تو وہ ابتداء میں نے اپنے گھر سے کی ہے اور اس لیے کہ جب میں پورے بلستان میں یہ ایکشن روں گا تو یہ واویلہ مچے گا کچھ گورنمنٹ کے لوگ کچھ غیر سیاسی لوگ جو دوسرے جماعتوں سے تعلق رکھتے حکومت سے تعلق نہیں رکھتے وہ چیخیں گے بھی صحیح چلائیں گے بھی صحیح اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ بھی اس میں ڈال دیں کہ کیونکہ ابھی جو ایک رپورٹ ہمارے ایک بہت معزز اخبار میں شائع ہوئی ہے مجھے تو اس کو دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ آپ رپورٹ کرتے ہیں میں منسٹر بیٹا ہوں سیکرٹری بیٹا ہوں ڈاریکٹر بیٹا ہوں آپ نے اس سے وضعات کی یہ پریس کا حق نہیں ہے یہ رائٹ آپ کو کسی اخلاقی طور پر حاصل نہیں ہے پریس اور میڈیا کو کیا آپ لوگوں کی پگڑی اچھالتے پھرے میں اس رپورٹ کے حوالے سے آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ کا حق ہے کہ آپ ہماری کرپشن نالی نالائکی اس کو اجا کر کریں عوام کے سامنے مگر اس میں ہمارا بھی ورجن لیں ہم سے بھی پوچھیں اگر آپ ہمارے ورجن سے ہماری وضعات سے مطمئن نہیں ہو پھر آپ کا حق بنتا ہے جو کچھ چاہیں آپ اس کے لکھیں صرف ون سائیڈ نہیں ہوگا دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں پہلے دن سے انہوں نے سپورٹ کی پرائم نیسٹر کے الیکشن میں پریزیڈن کے الیکشن میں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ایک ہیوچ میجارٹی ہے ان کے پاس بلوستان کے ووٹرز کی ان کے ایم پی ایز اور ایم ای نیس کی ہم ان کے ساتھ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے الائنس میں رہے ہمارے ساتھ رہے اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے میں وہ ہمارے ساتھ ہی رہے مگر کیونکہ ان کے کچھ تحفظات تھے کچھ ایشیوز تھے ہم نے بہت حد تک کوشش کی ان کے مسائل کو حل کرنے کی اور آج بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج اگر وہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں تو آگے چل کے وہ دوبارہ انشاءاللہ ہمارے احتیاط کا اور اس ہمارے سسٹم کا حصہ ہوں گے سر اس پہ کمنٹس آ چکے ہماری پارٹی کے ان کا ورجن آ چکا ہے بھلے کیا بھٹو کے اوپر ایفائر داخل نہیں ہوئی اس کے اوپر عدالتوں نے سزا نہیں دی یہ تو آزاد کشمیر ہمارے بہت ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اگر اس کا پرائم نیسٹر بھی پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ یا کوئی اور میاں صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تین دفعہ پرائم نیسٹر تین دفعہ کنٹروورشل پرائم نیسٹر تھے تم تم تینوں دفعہ سیک ہوئے ہو تمہاری غلط حرکتوں سے اور تمہاری اس کرپشن کی وجہ سے پھر میں بات کرتا ہوں زرداری صاحب سے زرداری صاحب آپ کے پانچ سال میں جو یہ بلوستان کے اندر اس ٹینور میں آپ کے ٹینور میں آپ کی حکومتی صوبے کے اندر بھی جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے میں تو یہ کہتا ہوں کے ابھی بھی ہماری حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہم ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں آپ کے صوبے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہاں کیا کرپشن ہوئی کس طرح ہوئی مگر اس کے باوجود بھی اگر ایک انڈیپینڈن ادارہ ہے جس کو ہم نے نہیں بنایا تھا اگر دو دفعہ ان کی حکومت تھی تو کیوں نیپ کو ختم نہیں کیا گیا آج جو نیپ کا چیئرمین ہے وہ دونوں پارٹیوں کا دونوں نے مل کے اس کو منتخب کیا تھا عمران خان نے نہیں ہم نے نہیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا مجھے سنا سر آپ پہلے کیوں نہیں کر لیا بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں یہ کوئی قبائلی دشمنی کوئی قبائلی پرانی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ دو زمیندار تھے اور زمین کے اوپر اس دن ان کی تقسیم تھی کچھ لوگ تو ایسے بھی مارے گئے ہیں اس میں جو منصفین تھے فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ حادثاتی ایک واقعہ ہوا ہے اور بہت قابل افسوس ہے میرے لیے میرے علاقے کے لوگ میرے ووٹر میرے پڑوسی میرے نیبرز میرے لیے دونوں آنکھیں برابر ہیں کوسے بھی اور رند بھی اور اس اندوناک جو واقعہ ہوا ہے اور اتنے لوگ اس میں چھے لوگ شاید اس میں مارے گئے ہیں دس بارہ چودہ آدمی زخمی ہوئے ہیں میرے لیے باعث افسوس ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مجھ سے خیر کہ کوشش ہوگی میں ضرور کروں گا